اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک ہمیں سوال ہے کوئیسٹن ہے فائنڈ دا کوشن اور سفیر پاسنگ ترودہ پوائنٹ زیرو زیرو اور زیرو ون مائنس ون مائنس ون ٹو زیرو ون ٹو تھری کہ اس پوائنٹ میں سے آپ کے پاس گوتھر ہو رہا ہے ساتھ ہی کوئیسٹن یہ بھی ہے کہ اس کا سینٹر اور ریڈیس جو ہے فائنڈ آٹ کریں اگر ہم اس کی رف آئیڈیا سے فگر بنائیں تو وہ ہمارے پر اس طرح بنتی ہوئی نظر آتی ہے آپ بھی اس سے بہتر بنا سکتے ہیں سینٹر ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا سینٹر کیا ہے لیکن اس کے بعد ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے پر سینٹر اس کا کیا بن سکتا ہے تو یہ ہم ایک رف آئیڈیا بنا رہے ہیں سفیر کا یہ سفیر ہم نے بنانے کی کوشش کیجئے اس کے بعد اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں آر پوائنٹس ہیں فور یہ ایک پوائنٹ تو یہ یہاں لائی کرتا ہے یعنی جو زیرو زیرو ہے کہیں پر بھی لائی کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ یہ ایک رف آئیڈیا ہے ہمارے پر لیکن یہ اس کی سرفس کے اوپر لائی کرے گا سینٹر میں لائی نہیں کر رہا اس کے بعد کیا کہتے ہیں زیرو دوسرا پوائنٹ یہاں ہو سکتا ہے پوسیبل ہے چونکہ ہم رف آئیڈیا بنانے ہیں تو یہ ہمارے پر سکتا ہے اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ لیں پوائنٹ اس کا مثلا اس کا نام میں جو ہے وہ او رکھ لیتا ہوں اس کا نام اے رکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور پوائنٹ لے لیتے ہیں بی جو کہ یہ ہم لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پر پاس پوائنٹ ادھر ہے لیکن اس کی سرفس کے اوپر ہے مائنس ون اور ٹو اور زیرو جس کو ہم بی کنسیڈر کر رہے ہیں اسی طرح ایک پوائنٹ اور ہے اس کا سی چار پوائنٹس دیئے ہوئے پہلے تو ہم نے اس کی لوکیشن دیکھی کہ یہ کہاں کہاں موجود ہو سکتے ہیں اور سینٹر یہ ہمارے پاس ہے اس کا جو جنرل پوائنٹ ہے وہ ہم کسی ایک جگہ پر لے لیتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ لیا ایکس وائی زی ہمارے پاس تو ہم اس سوال کا سلوشن میں سب سے پہلے تو ہم یہ جب بھی یہ کوشن عودہ سفیر آئے اس جملے کے اگینسٹ آپ نے یہ جملہ لکھ دینا ہے اگزام کے اندر کیا ہمارے پر جب بھی ایکوشن عودہ سفیر سوال آئے سوال آپ کو باقی آگے پروسیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کم سا کم یہ اس کے لیے آپ یہ لکھیں گے let the equation let the equation اس کو دیکھیں میں کس طرح لکھ رہا ہوں let the equation of required سفیر باقی کیا کہتے ہیں اس جملے کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے تھے required سفیر بی چلیں اسی طرح لکھ لیتے ہیں لیکن اگر اس کو کوئی سٹوڈنٹ ایسے لکھ دے کہ یہ جو فائن ہے نا اس لفظ کو ختم کرنے اور اس کے بعد لکھ دیں let the equation of required through the point آگے یہاں تک لکھ کر بی بی لکھے یعنی کہ یہاں سے فائنڈ کا سینٹنس ختم کر کہ let the equation of required یہاں پر یہ لکھے let the equation of required through the points آگے یہ zero 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 one minus two minus one two zero one two three آگے پوائنٹ لکھنے کے بعد بی بی لکھنے کے بعد آگے یہ لکھ دیں x square پلس y square پلس z square یا یہی جملہ لکھ دیں let the equation of the required سفیر تو یہ تب بھی باتیں ایک ہی جیسی ہوں گی پلس two a x پلس two b y پلس two c z پلس d is equal to zero یہ ہمارے پاس ہوگا with center یعنی اس کے اندر center جو introduce ہوگا ہمارے پاس وہ یہ ہوگا minus a x کے coefficient کو جو ہے وہ minus one by two سے multiply کریں تو two a divide by minus two تو آپ کے بعد minus a آئے گا اسی طرح y کا coefficient two بھی ہے اسے minus two سے divide کریں یا minus one by two سے multiply کریں ایک ہی بات ہے minus b اور z کا center نکالنے کے لئے z coordinate کہ z کا جنسہ two c ہے اس کو آپ نے جنسہ minus two سے divide کر دینا یہ ہمارے پاس ہوگا اور d جو ہوگا d کا introduction ہمارے پاس یہ ہے d کا introduction ہمارے پاس یہ ہے a کا square پلس b کا square plus c کا square اور اس کے بعد ہمارے پاس minus r square یہ ہم نے sentence لکھ دینا ہے جب بھی question order سفیر پڑھیں let the question order required سفیر be آگے اس کے بعد یہ لکھنے اور اس کے بعد ہمارے پاس center کا introduction اور یہ ہمارے پاس لکھا جائے گا یہ یاد رکھے گا کہ جب بھی ہمارے پاس ایسا ہو تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے اب اس کو one کہہ لیتے ہیں one question اب one کے اندر جو ہے نا ایک ایک کر کے point کو discuss کرتے ہیں یعنی ہم سب سے پہلے اس point کو discuss کرتے ہیں او کو جو کہ ہمارے پاس zero اور zero zero ہے اس point کے اوپر جو question one ہے وہ کیا condition بن جائے گی کیونکہ یہ اس کی surface کے اوپر لائے کر رہا ہے جساں football ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمارے پاس کہتی ہیں football جس طریقے سے ہمارے پاس ہوتا ہے اس طریقے سے یہ سارے چاروں point surface کے اوپر لائے کر رہے ہیں ایک چیز یعنی چاروں point فوٹبال کی surface کے اوپر لائے کر رہے ہیں اور center جو ہے اب جو کہ یہ جس سکیشنز کو ہم نے معلوم کرنا ہے اس کا center ہم نے suppose کیا ہوئے کہ وہ یہ ہے لہٰذا یہاں پر minus center یہ بنتا ہے minus b اور minus c ہم لکھ سکتے ہیں اور جو p ہے xyz وہ یہ general point اس میں involve ہو رہا ہے یہ والا point اور op جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی یہاں سے یہاں تک r ہے جو کہ ہمارے پاس یہ تھا r سب کا introduction اب ہمارے پاس complete ہو گیا جب بھی آپ کے پاس point کسی surface فیر کے اوپر لائے کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ x کی value 0 y کی value 0 اور z کی value 0 آپ سبسی چوٹ کریں one کے اندر جب یہ کہے کہ یہ passing through the points یعنی origin ایک ایک کر کے point کے اوپر discuss کر لیتے ہیں کہ جو sphere ہے وہ passing through پاسنگ کا یہ ایک ہی جیسے لفظ ہیں تو ایک جب بھی یہ لفظ استعمال کریں کہ سفیر پاس کر رہا ہے یعنی یعنی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ x coordinate اس کا یہ ہوگا y z یہ اور اس کی value یہاں put کریں گے اب ہمارے پر اس کیا ہوگا جب one میں ہم put کریں گے تو یہ بھی 0 چلیں کر لیتے ہیں a کر لیتے ہیں 0 کا scale y plus 0 کا scale plus 2a into 0 plus 2b into 0 plus 2c into 0 plus d is equal to 0 it means کہ آپ کے پاس d کی value جو ہے یہاں پر اس نے 0 consider کہہ رہے یعنی یعنی آپ کے پاس یہ ہمارے پاس آ رہی ہے d is equal to 0 فیلہ d کی value ہمارے پاس 0 آگئے اس میں target کیا ہوگا اس میں target یہ ہوگا جب بھی question order find out کرنے کو کہا جائے گا a b c اور d کی value کو find out کرنا ان points کی مدد سے جو بھی information وہاں دی جائے کی ان سبسی چوڑ کریں گے 1 کے اندر تو سبسی چوڑ کرتے ہیں ہم اس کے اندر 1 کے اندر یعنی اس میں تو یہاں پر آجے گا 0 کا square plus 1 کا square plus minus 1 کا square اور plus 2 a into 0 اور plus 2 b into 1 plus 2 c minus 1 plus d d کو میں یہاں پر لکھی دوں بہتر ہے 0 کیونکہ اس کا roll کوئی ادا نہیں ہوگا تو آپ جنس ہیں یہاں پر 0 ہی لکھ دیتے ہے 0 یعنی یہ constant پہلے سے معلوم ہو چکا ہے either value ہم نے رکھ دی سب کی اب اس کے بعد جیسے ہم نے اس کو حل کیا تو ہمارے پر جو کیشنز آتی ہے وہ ہمارے پر ہوگی b plus c b minus c b minus c is equal to 0 کیونکہ یہ 0 ہو جائے گا 2 b minus 2 c آنا تھا 2 سے divide کیا تو b minus c ہمارے پر آگیا جی اس کو آپ یہاں پر کوئی نمبر دے لیتے ہیں مثال کے طور پر میں اسے 1 کہہ لیتا ہوں اسی طرح یہ تین یہ questions ہم collect کر رہے ہیں information کہ ہم نے target achieve کرنا a b c اور d کو ابھی تک ہم نے جو target achieve کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے d کی value کا اب b اور c بھی ہم achieve کرنے تو اب یہاں پہ 0 b discuss ہو گیا a b discuss ہو گیا اب صرف b رہے b کو discuss کر لیتے b ہمارے پاس ہے minus 1 کسی کو بھی پہلے discuss کر لیں کسی بھی point کو کوئی فرق آپ کو نہیں پڑے گا اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ s value جو ہے وہ آپ پاس minus 1 و y value جو ہے وہ آپ پاس 2 اور z value 0 اور d چلیں نکھی دیتے ہیں db 0 ہے in 1 1 میں سبسی چوٹ کریں یہ 1 میں ہم سبسی چوٹ کریں اب یہاں پر دیکھتے ہیں جیسی 1 کے اندر سبسی چوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پر جو result آتا minus 1 plus 2 plus 0 plus 2 a اور یہاں پہ minus 1 plus 2 b into 2 plus 2 c into 0 plus 0 is equal to 0 اور simplify کریں جی ہمارے پر اس کا result کیا بنتا ہے یعنی کہ یہ کیا لکھا جائے گا یہ آجے گا 1 یہ plus 4 اور یہ minus 2 a اور plus 4 b اور اس کے بعد یہ c بھی 0 ہو گیا اور یہ بھی 0 ہو گیا it 0 ہمارے پر it means کہ آپ کے پاس اس کو ہم کیسے convert کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پر جو results ہمارے پر آئیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پر اس کے اندر جب ہم لکھتے ہیں تو 5 اس کا 5 آج ہے 1 plus 5 اور minus 2 a اور اس کے بعد plus 4 b is equal to zero اسے ہم 2 consider کر لیتے ہیں یا ہم اس کو تھوڑا سا اور simplify کر لیتے ہیں کہ minus اس میں جس مرضی کر لیں نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا minus 2 a plus 4 b is equal to 5 کیونکہ target جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے اس کا اس کے اندر جو ہمارے پاس کسی طرح بھی اس کو ادھر لے جاؤ یا نہ لے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو اگر ہم اس طرح لکھ دیں کیا فرق پڑے گا ہمارے پر یہ minus سے اس کو multiply کر دیں تو یہ ہمارے پر آجے گا 2 a minus 4 b is equal to plus 5 یہ نہ بھی کریں تو ہم اس سے حل کریں گے اس کو حل کریں گے اور اس میں سے ہم a b c کی value نکال لیں گے لیکن ابھی تک اس position میں نہیں آئے کہ ہم a b c کی value find out کر سکیں کیسے ان دو کی مدد سے کیسے کیونکہ اس b اور c involve یعنی یہ دو unknown ہیں b اور c اس کے اندر جو دو unknown ہیں وہ a اور b ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم solve کو نہیں کوشش کریں گے یعنی one اور two کو تو ہمارے پاس ان کی values نہیں آئیں گی a b c تینوں unknowns کی تو ایک اور point کو ہم discuss کس کرتے ہمارے پاس کہ at this point اب تیسہ point c رہ جاتے c کو ہمارے پاس ہے جی اس کے اندر c دیکھیں ہمارے پاس کیا دیا ہو ہے جو surface اور the sphere کے اوپر موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے one two three یہ لکھا بھی ہے one two three اور یہ ہمارے سوال کے اندر بھی ہے یہ جو سوال ہم نے لکھا پہلے اس کو discuss کیا پھر اسے discuss کیا اب اس point کو discuss کرنے جس کا نام ہم نے c رکھا ہو ہے c surface کے اوپر ہے فوٹ بال کی اور سینٹر جنسہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو فیلحال یہ surface پر ہے تو لہذا اس سوکیشن کو سیٹسوائی کرے گا جو بھی surface کے اوپر پوائنٹس ہوں گے سو ہوں سفیر کے اوپر وہ سب اس سو کو سیٹسوائی کریں گے اب ہمارے پاس کیا ہے c c جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 1 2 اور 3 اس کا ملتب ہے کہ x کی ویلیو جو ہے وہ 1 رکھیں y کی ویلیو 2 سب سیٹسوٹ کریں اور z کی ویلیو جو ہے وہ آپ 3 سب سیٹسوٹ کریں اور d کی ویلیو چونکہ already 0 ہو چکی ہے تو میں کہتا ہوں اس کا بھی استعمال کرتے جائیں ہم ان جو یہاں فائنڈ آٹ کی ہوئی تھی 1 کے اندر سب سیٹسوٹ کریں پلس آگے اس کے بعد 3 کا سکیل اور then آپ کے پاس کی کہتے ہیں یہاں پر پلس 2 a into 1 plus 2 b into 2 plus 2 c into into 3 plus 0 is equal to 0 اب ہم اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں یہ آجے گا 1 plus 4 plus 9 plus 2 a plus 4 b plus 6 c is equal to 0 یا اس کو مزید simplify کریں تو ہمارے پر result جو بنتا ہے یہ بنتا ہے 14 یعنی یہ ہمارے پر 14 اس کو دوسری طرف لے جائیں یا بعد میں لے جائیں 14 نہ لے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا 2 a plus 4 b plus 6 c is equal to 0 اب ہم اس کو 2 سے divide کرتے ہیں کیونکہ 2 common آرہا اگر آپ نہیں divide کرتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن calculation میں تھے ہیں اب ہمارے پاس اگر data دیکھیں جو collect ہوا information in points کی مدد سے یعنی یہ چار points اس نے دیئے 0 0 a origin a b c d ان سے jocations حاصل ہوئیں وہ ہمارے پر d کی value حاصل ہوگی target یہ تھا a b c کی value find out کرنا a b c کی value سفیر کی location میں find out کرنا اس میں b minus c کا ایک result a minus 4 b plus 5 اب یہ 3 question ہوگی اب ان تینوں کو ہم solve کرنا ہے اور تین ہی unknown ہے ایک unknown a b c ہے اس میں اور ان تینوں کو 1 2 اور 3 ان کو solve کر کے ہم a b c کی value کو find out کریں گے اب ہم اس کو next page کے پر دوبارہ لکھتے تاکہ یہ سامنے آ جائے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کرتے ہیں کہ ب is equal to ان تینوں کو ہم نے لکھ لیا ہے جو ہم پہلے لکھے تھے آپ ویڈیو کو back کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں b کی value c b is equal to c کرتے اور اس میں سے value جو ہے وہ find out کرتے ہیں b کی value جو ہے وہ اس میں سبسی چھوٹ کر دیں گے یا ہمارے پاس دیکھتے ہیں جی کیا صورتحال بنتی ہے اگر b کو c کے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا condition جنسی ہے وہ بن جائے گی یہ دیکھیں ہم اس میں سبسی چھوٹ کرتے ہیں b is equal to c 1 by 2 into 5 plus 4 c اب یہ دونوں values یعنی b آپ کے پاس b is equal to c اور a is equal to 1 by 2 into 5 plus 4 c یہ value اب ہم ادھر سبسی چھوٹ کرتے ہیں اس میں تو آپ کے پاس result کیا آئے گا a کی value 1 by 2 اور 5 plus 4 c plus 2 c b کی value اور اس کے بعد 3 c minus 7 اب اس کو 2 سے multiply کر دیں تاکہ یہ ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے fraction کا 2 سے multiply کریں گے تو 5 plus 4 c plus 4 c plus 6 c اور 14 اب یہ ہمارے پاس کتنا آگیا جی 14 c 14 c اور 14 minus 5 تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی 9 تو c is equal to 9 by 14 ہمارے پاس constant آیا جی یہ دیکھیں جی ہمارے پاس نے ایک correction جو ہے وہ آپ کر لیں وہ کیا correction ہے کہ آپ کے پاس پہلے میں نے b minus c لکھ دیا تھا جبکہ یہ constant بھی بن رہا تھا 1 کا square plus 1 کا square 2 آنا تھا 2 اس کے بعد یہاں پہ آنا تھا plus 2 b plus minus 2 c پھر اس کو میں نے 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو 1 plus b minus c is equal to 0 بعد 2 کو ہمارے پاس اور پھر ان کو solve کرتے ہیں یہاں سے ہم اس میں سے value نکال لیتے ہیں b کی جو برزی value find out کر لیں c minus 1 b is equal to c دوبارہ لکھ لیتے ہیں c minus 1 اس کو substitute کرتے ہیں ہم اس کے اندر تینوں کو solve کریں گے 1 2 اور 3 کو اور a b c کی values کو find out کریں b is equal to c minus 1 اس میں substitute کرتے ہیں تو 2 a minus 4 اور c minus 1 is equal to 5 یا 2 a minus 4 c plus 4 c 4 simple 4 اور 5 تو ہمارے پر آجے گا a is equal to 4 c plus ہو جائے گا دوسری سائٹ پہ جا کے اور 5 minus 4 آپ کے پر plus 1 ہو جائے گا اور divide by 1 by 2 یہ ہمارے پر ہے اب یہ دونوں values ہم اس در substitute کرتے ہیں b is equal to c minus 1 اور a is equal to 1 by 2 اور یہ 4 plus 1 یہ values ہم یہاں substitute کرتے تھے تو پھر اس کے پر result کیا آتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ result جو بنتا ہے a a ہمارے پاس جو ہے 1 by 2 4 c plus 1 اور plus 2 اور یہ b کی value c minus 1 plus 3 c اور minus 7 2 سے multiply کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں fraction سے remove ہو سکے یعنی multiply 1 n lc ہم لیں گے آپ multiply it by 2 on both sides 4 4 plus 1 plus 4 c minus 4 plus 6 c minus 14 اب مزید simplify کریں تو یہ آجے گا 14 c اور یہاں پہ آجے گا minus 14 اس 4 کو ادھر لے جائیں تو plus 4 اور پھر اس کو ادھر لے جائیں minus 1 تو ہمارے پر آجے گا 4 minus 11 minus 11 c is equal to minus 11 by 14 ہمارے پر value آئی اب اس value کو مزید use کریں اب c کی value اس میں substitute کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پر اس کہ بی آجائے وہ سانی سے آرہا ہے minus 11 by 14 تو b is equal to minus 11 by 14 minus 1 LCM لیں تو پھر ہمارے پاس یہ بن جائے گا minus ہمارے پاس اس کے اندر LCM لینے کے بعد یہ بن جائے گا ہمارے پاس 5 اور 2 minus 25 over 14 یہ b کی value آگئی یعنی b کی value ہمارے پاس یہ آگئی اب ان دونوں کی values بلکہ دو کی نہیں ایک ہی کی value c value اب اس میں سبسیچوٹ کرتے ہیں c کی value ہم اس میں سبسیچوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ value سبسیچوٹ کرتے ہیں c کی اس solution minus 11 by 14 تو a ہمارے پاس ہو جائے گا 1 by 2 into 4 minus 11 by 14 plus 1 اور اس کو ہم جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ simplify کرنا ہے تو ہمارے پر result جو آئے گا وہ یہ آئے گا 14 lc ہم لے لیں minus 44 اور plus 14 تو a is equal to ہمارے پاس result میں یہ آئے گا یہ دیکھیں جی اب یہ values آگئیں ہم نے c کی value ادھر پھر سبسیچوٹ کی اور result ہمارے پاس یہ آگئے اب a b c کی value 3 آگئیں ایک c یہ آگیا a value یہ آگئی b یہ آگئی it means کہ اب ہمارے پاس center تو آ چکا ہے لیکن ہم اس کی values کو 1 کے اندر سبسیچوٹ کریں گے یعنی جو kishan ہماری standard form کے اندر لکھی ہوئی ہے minus 15 by 14 اور b جو ہے minus 25 by 14 اور c minus 11 by 14 اور d 0 in 1 جو ہمارے پاس standard form میں سفیر کی oqq لکھی ہے تو سفیر کی oqq یہ بن جائے x square plus y square plus z square اور minus آپ کے پاس کے value 2a a کی جگہ جو ہے یہاں پر minus 15 by 14 x اور minus 2 اور b کی value minus 25 by 14 اور اس کے بعد minus 2 equation number 1 کو آپ دیکھ لی جائے گا کہ وہ زبانی بتای ہمارے پاس x square plus y square plus z square minus 2 ax minus 2 by اور پھر اس کے بعد minus 2 c z یہ ہمارے پاس اس کی equation ہے plus d یعنی zero ہمارے پاس اب ہمارے پاس کیا ہوگا جی اس کو اندر simplify کر لیں آپ پہلے تو جب ہم اس میں cancel کریں گے تو یہ ہمارے پاس question جو بنتی ہے وہ ہمارے پاس x square y square z square اور اور پھر simplify کرنے پہ plus 15 by 7 x اور plus آپ کے پاس کہتی ہیں plus 25 by 7 y اور plus آپ کے پاس 11 11 by 7 z is equal to zero یہ question نوہتہ required سفیر ہے جو ہمیں چاہیئے تھی جس کے اوپر چار پائنٹ لائی کرتے تھے اس کا سینٹر کیا ہوگا سینٹر ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سینٹر ہم نے جو لیا ہو ہے وہ a b اور c لیا ہو ہے تو اس کا ملدب ہوا کہ سینٹر کی value جو ہوگی a b c ہم نے پہلے سی find out کر رکھیں وہ ہے minus 15 by 14 a کی value پھر b کی value یہاں رکھیں گے تاکہ یہ سینٹر کا آپ کے پاس دوسرا کوارڈینٹ آجائے اور c minus 11 by 14 یہ ہمارے پر سوا اور اگر ہم چاہتے ہیں یہاں سے find out کرنا تب بھی ہم کہ سکتے تھے سینٹر find out کیونکہ s کا coefficient ہے 15 by 7 اس کو minus 1 by 2 سے multiply کریں تو minus 1 by 2 سے multiply کریں گے تو یہ minus 15 by 14 آجائے گا y کے coefficient 25 by 7 ہے اس کو بھی minus 1 by 2 سے multiply کریں تو آپ کے پاس آجائے گا minus 25 by 14 اسی طرح minus 11 by 14 اس کے بعد اگر ہم نے radius معلوم کرنا ہے یعنی center یہاں سے بھی find out کیا جا سکتے ہیں اور ABC کی value کے ساتھ بھی ہمارے پر سوچ سکتے ہیں radius کا ہم نے جو فارمولا لکھا تھا وہ یہ تھا D is equal to A کا square شروع میں آپ ویڈیو کو back کر کے دیکھ سکتے ہیں C کا square minus R کا square اب ان کی value جو ہے اس کے اندر سبسیچوٹ کر دیں یعنی اس میں A جو ہے وہ آپ کے پاس ہم سبسیچوٹ کریں گے اس کے اندر A کی value minus 15 by 14 A کی value اور اس کے بعد B کی value ہمارے پر اس کیا کہتے ہیں یہ A B یہاں سے بھی آج سکتے ہیں ادھر سے بھی آج رہیں minus 25 by 14 اور C جو ہے وہ آپ کے پاس minus 11 by 14 اس میں جو value put کریں گے اور D کو 0 D 0 بھی ہمارے پر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے پر سکتے ہیں یہ 0 آجے گا اور پھر اس کے بعد یہاں پر value جو آئے گی وہ ہمارے پر سکتے ہیں minus 15 by 14 کا holes کے plus minus 25 by 14 کا holes کے plus C کا اس کے جو کہ آپ کے پاس آئے گا minus 11 by 14 کا holes کے اور minus R کے اب اس کے اندر سے ان سب کو جب ہم حل کرتی ہیں تو ہمارے پاس اس کے اندر آپ کے پاس آجے گا radius یعنی کہ radius ایک اور چیز ہمارے پاس ہے ہاں جی چلیں اس کے بعد آپ ہمارے پاس آجے گا radius کو جب ہم حل کرتی ہیں آپ کے پاس یہ result آئے گا R is equal to آپ بھی سے کھل کر کے دیکھ لیں نائن سیون ون انڈر روٹ اور 14 یعنی radius ہمارے پاس یہ result کے طور پر آئے گا ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ discuss کرتے چلیں کہ اگر ہم نے جو kishens لی تھی وہ لی تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیتے ہیں کہ وہ kishen تھی x کے plus y کے plus z کے minus 2 ax یعنی یہ لکھی دی تھی ہم نے میں دوبارہ لکھنا چاہوں گا تاکہ وہ آپ کے سامنے آجے تاکہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے x کے plus y plus z minus 2 ax minus 2 by minus 2 c z plus d is equal to 0 یہ میں نے ہنٹ لکھا کہ ہم نے یہ kishen اور سفیر کے ساتھ سوال حل کیا تو اس کا center جو تھا وہ minus 15 by 14 minus 25 by 14 minus 11 by 14 اگر کوئی آیا لیکن اگر کوئی سٹوڈنٹ کیونکہ kishen آدھا سفیر کو ہم نے ایک سے زیادہ فارمنٹ میں لکھا تھا تو کوئی kishen کو اس طرح لکھ دیں کہ پہلے کے اندر یعنی شروع میں کہ kishen آدھا سفیر b x کے plus y z کے آگے minus کے پلس لکھ دیں plus 2 ax plus 2 بی وائی plus 2 c z plus d z equal to 0 تو پھر اس کا center جو ہوگا نا وہ plus کے ساتھ آئے گا یعنی پلس 15 by 14 plus 25 by 14 plus 11 by 14 آئے center یعنی abc کی جو values ہم نے find out کی ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پر دوسری آئیں گی یعنی بھی اس center کو satisfy کر رہی ہے اور اس کا radius جو ہے وہ ہمارے پر یہ لکھا جا رہے ہے باقی انشاءاللہ جی نیکس لیکچر میں ہمارے پر ایک ویشن کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ حافظ